ویلکم ٹو ای فور انگلیش اس چینل پر ہم نے سکسٹی ڈیئرز سپاکن انگلیش کورس کا آغاز کیا ہوا ہے اس سے پہلے ہم گرامر سیریز میں ٹینسز کو، ایکٹیف فیسر بوائسز کو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچز کو ان ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لیک موجود ہے سکسٹی ڈیئرز سپاکن انگلیش کورس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان سٹرکچرز کو، اس گرامر کو، اس کیبلری کو جو سپاکن انگلیش کے لیے بہت ضروری ہے آج کی کلاس میں ہم جس سٹرکچر کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ سٹرکچر ہے فیل لائک فیل لائک جی چاہتا ہے دل کرتا یہ سٹرکچر جی چاہنے یا دل کرنے کے مہنی کہ اظہار کیلئے استعمال ہوتا ہے جیسے میرا چائے پینے کو دل چاہتا ہے اس کا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے ان کا بیرون ملک جانے کو دل چاہتا ہے اس کا نیا موبائل خریدنے کو دل چاہتا ہے احمد کا کھانا کھانے کو دل کرتا ہے اس قسم کے جملوں کے اظہار کیلئے ہم انگلیش میں فیل لائک سٹرکچر یوز کرتے ہیں let's see what will be the proper structure تو feel like کا structure کچھ اس طرح سے ہوگا سب سے پہلے subject plus feel like یا feels like plus ing form of the verb plus object یہاں پر subject کے بعد ہم feel like use کریں گے یا feels like تو آئیے دیکھتے ہیں کہ feel like کہاں یوز ہوگا اور feels like کہاں یوز ہوگا تو سب سے پہلے feel like کو دیکھتے ہیں feel like اگر ہمارا subject i, you, we, they یا plural noun ہو اور feels like اگر ہمارا subject he, she, it یا singular noun ہو تو feels like یوز ہوگا آئیے اب انہی sentences کو جو ہم نے اردو میں لکھے تھے translate کرتے ہیں into english by using the structure of feel like so our first sentence was میرا چائے پینے کو دل چاہتا ہے تو یہاں پر ہمارا subject i ہے تو i کے بعد feel like i feel like اور ing form of the verb tack کی tacking i feel like tacking tea اسی طرح اس کا تم سے ملنے کو دل کرتا ہے he feels like meeting you یہاں پر ہمارا subject ہی تھا تو اس کے بعد ہم نے feels لگایا feels like اسی طرح ان کا بیرون ملک جانے کو دل چاہتا ہے they feel like going abroad اس کا نیا موبائل خریدنے کو دل چاہتا ہے she feels like buying a new mobile اسی طرح احمد کا کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے احمد feels like tacking meal آئیے دیکھتے ہیں کہ feel like structure کے sentences کو ہم negative کس طرح بنائیں گے negative sentences کو کس طرح express کریں گے ہم by using the feel like structure تو negative sentences بنانے کیلئے ہم simply subject کے بعد do not یا does not لگا دیں گے پلس feel like پلس ing form of the word پلس object یعنی simply ہم نے subject کے بعد do not یا does not لگا دینا let's see where to use do not and where to use does not آئیے دیکھتے ہیں کہ do not کہاں use کرنا ہے اور does not کہاں use کرنا ہے تو do not ہم use کریں گے اگر ہمارا subject ہو i, you, be, they یا plural noun اور does not use کریں گے اگر ہمارا subject ہو he, she, it یا singular noun تو آئیے جو sentences ہم نے positive بنائے تھے انہیں کو negative بناتے ہیں by using the structure of feel like negative sentences تو ہمارا positive sentence تھا میرا چاہے پینے کو دل چاہتا ہے تو negative sentence ہوگا میرا چاہے پینے کو دل نہیں چاہتا ہے i do not feel like taking tea اسی طرح اس کا تم سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہے he does not feel like meeting you یہاں پر ہمارا subject he تھا تو ہم نے does not لگایا ان کا بیرون ملک جانے کو دل نہیں چاہتا ہے they do not feel like going abroad اس کا نیا موبائل خریدنے کو دل نہیں چاہتا ہے she does not feel like buying a new mobile اسی طرح احمد کا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے احمد does not feel like taking meal یہاں پر ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا subject کوئی بھی ہو ہم یہاں پر feel like صرف use کریں گے یہاں پر ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ negative sentences بناتے ہوئے feel like میں ہم do not اور does not استعمال کرتے ہیں لیکن جو feel like form ہے وہ صرف feel like form ہی use ہوتی ہے feels like form use نہیں ہوتی negative میں جس طرح ہم positive میں use کر رہے تھے کہ ہمارا subject he she it یا singular noun ہو تو ہم feels like use کر رہے تھے negative sentences میں اس طرح نہیں ہوگا بلکہ صرف اگر ہمارا subject he she it یا singular noun ہو تو ہم simply does not لگائیں گے اس کے بعد feel like ہی لگائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ feel like structure کے sentences past میں کیسے بنیں گے تو past کا structure ہمارے پاس feel like کچھ اس طرح سے ہوگا سب سے پہلے subject plus felt like plus ing form of the verb plus object یعنی جو present میں ہمارے پاس feel like تھا وہ change ہو جائے گا felt like میں تو past کے sentences کیا ہوں گے اس کا پڑھنے کو دل چاہتا تھا he felt like studying ان کا انگلیس سیکھنے کو جی چاہتا تھا they felt like learning انگلیس اس کا ڈاکٹر بننے کو دل چاہتا تھا he felt like being a doctor آئیے دیکھتے ہیں کہ feel like کے past sentences کو ہم negative کس طرح بنائیں گے تو negative sentences بنانے کیلئے ہمارے past structure ہوگا سب سے پہلے subject plus did not plus feel like plus ing form of the word plus object سے اس کا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا he did not feel like studying اسی طرح ان کا انگلیس سیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا they did not feel like learning english اسی طرح آپ نے جو sentences رہ گئے ہیں جو ہم نے negative نہیں بنائے ان کو آپ نے negative بنانا ہے for your practice ہ لائک جو v بیو وی چ Seeing اسی کئے کو لائک کامیت نیگل م گل لائک نیگل ڈور 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 ڈور